گزشتہ دنوں ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا کہ اسلامباد ٹریل فائف پر ایک درخت ہے اس درخت سے انسانی چیغنے کی آوازیں آتی ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس درخت پر کوئی اسیب ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس پر کوئی جن چڑیلوں کا سایا ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ پرندو کے آوازیں ہیں اور کچھ سائنس دانوں نے کچھ سائنس کو سمجھنے والوں نے یہ کہا کہ یہ جب درخت زیادہ پرانے ہو جاتے تھوں ڈی ہائیڈریٹ کی وجہ سے ان میں سے آوازیں نکلتی ہیں اور اس طرح کی آوازیں نکلتی ہیں ہر جنگل کی بہت سی زبانیں ہوتی ہیں جنگل کی اپنی زبان اپنی ہموشی اپنے سائنس سارے چیزیں جنگل کی ہوتی ہیں وہاں پر وقت کا تیعن سورج کے گومنے سے کیا جاتا ہے وہاں پر چیزوں کی پہچان بھی الگ سے ہوتی ہے وہاں پر بسنے والی مخلوق کی آپس میں دوستیاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں مگر یہ درخت کا معاملہ بڑا پوری اسرار تھا کیونکہ ٹریل فائف ایک ایسا مقام ہے جہاں پر تقریباً روز ہی لوگوں کا گزر ہوتا ہے لوگ ہی یہاں روز لوگ جو ہے وہ یہاں پر ہائیکنگ کے لیے آتے ہیں مگر ویکنڈ کے دنوں میں یہاں پر لوگوں کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی ہے اور لوگ یہاں پر وقت گزارنے کے لیے سفر کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقت دینے کے لیے اور ایکسرسائز کرنے کے لیے یہاں پر آتے رہتے ہیں یہ درخت کی ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں اور بہت سے لوگ انسکیور ہو چکے تھے آج میں درخت جاننے کے لیے آیا اس کی حقیقت کیا ہے مجھے ورل لائف کی طرف سے جو یہاں پر ولنٹیر ہیں وہ ملے انہوں نے ساری حقیقت جو ان کے بقول جو انہیں صحیح لگی وہ بیان کی وہ آپ کے سامنے رکھتے چلتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ باقی چیزیں کیا ہیں وہ درخت کی اصلیت تھی کیا درخت ہے کہاں پہ باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے مگر فلال آپ جو ان کے ولنٹیر ہیں ورل لائف کی طرف سے جو تقریباً چار سال سے اس جنگل میں وقت گزار رہے ہیں اور ایک لمبا عرصہ انہوں نے یہاں پر گزارا کوویٹ کے دنوں میں جب یہ ٹریل بند تھا جہاں پر انسانی داخلہ کی پابندی تھی اس دور میں بھی وہ شخص یہاں پر رہے انہوں نے وقت گزارا وہ رات کو بھی یہاں رہے وہ دن کو بھی یہاں رہے وہ درختوں کی زبان کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ذرا وجاہت کی زبانی سنیے کہ وہ اس سارے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور انہیں یہ کیسا لگا کہ یہ جو اس وقت یہ درخت کی ویڈیو ہے اس پر ان کی کیا تحقیقات یا رائے ہیں اس وقت میں موجود ہوں ٹریل فائف پر اور ٹریل فائف پر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں آوازیں آ رہی تھی ایک درخت سے انسانی آوازیں اور انسانی آوازوں کا وہ معاملہ کیا تھا وہ درخت کدھر ہے اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں ایک یہاں پہ ٹریل فائف پہ جو والنٹیر ہیں وجاہت کیسے ہیں آپ یہ درخت کا کیا معاملہ تھا اور یہ آوازیں کیا تھیں وہ کسی ڈرامے کی ریکارڈنگ کے لئے لوگ آئے ہوئے تھے تقریبا دو ہوتے پہلے میں بھی آیا تھا اور یہ جس ان کا واقعہ ہے یہ غالباً سنڈے کا ہے میں سیڈے کو یہاں پہ آیا تھا ہفتے والے دن تو اس کے بعد دو تین دن کے بعد یہ میں نے سنا کے بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو ہے کسی نے لنک ہمارے گروپ میں شیئر کی ایک افیشل گروپ ہے وائل لیف کا تو میں نے اس کو لنک کو پہلے چیک کیا ویڈیو دیکھی پھر میں نے فوراں یوٹیوب وارہ اور گوگل وارہ پہ سرچ کی کہ بھئی اس میں کتنی حد تک صداقت ہے کوئی یہ سچی بات ہے یا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نہیں وہ درک تو تھا آوازیں بھی تھی اور اس پہ پاکستان کے نیشنل میڈیا پہ بھی ڈیبیٹ ہوئی سر وہ اگر اگر کوئی عام بندہ میرے جیسا آپ کے جیسا کوئی اگر کر دیتا ہے کوئی جیس وائرل وہ اتنے لوگوں تک نہیں پھیلتی اگر ایک جو ہے شو بیس سے یا کوئی بڑا کوئی پولیٹیشن ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی پرسنیلٹی ہو جس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں آپ کی طرح عصے سے یہاں پر بطور ایک وائلنٹیر کام میں ساڑھے چار سال تقریب ہونا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اس طرح کا کوئی درخت نہیں دیکھا یہاں پر آپ پہلے ایک ذکر گارے تھے ایک پرندہ ہوتا ہے وہ کیا سلسلہ ہے وہ میڈم رائنہ سید ہے ڈائریکٹر وائلڈیف ہے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی پسٹے دنوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اس کی آواز نہیں ہے درخت کی یہ اس کے اندر کوئی نیسٹ موجود ہے پرندے کا یہ اس کی آواز ہے اس کے بچوں کی آواز ہے ٹھیک ہے جو پرندہ انہوں نے لکھا ہے وہ باربٹ نام ہے اس کا اس کا یہاں پہ قریب ہی تقریباً دو کلومیٹر پہ اس کا نیسٹ ہے جو میں نے خود دیکھا وہ بھی ہے اور اس کو وہاں سے اندر آتے جاتے دیکھا ہے اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی کووٹ کی دنوں میں اس وقت کیونکہ ٹریل سیل تھا تو ایزا وولنٹیر میں ہے تو انٹر ہو سکتا تھا تو میں نے اس وقت بنائی تھی میرے خیال سے جولائی چون جولائی کی بات آئی ہے ٹو تھاؤزین ٹیٹو تو ابھی جو وہ ہول نظر آ رہا ہے یا وہ آوازیں آ رہی ہیں وہ فیک ہیں یا وہ بنائی گئی ہیں وہ کیسے آ رہی ہیں آواز تو مجھے تو کسی پرندے کی بننے لگتی ہے جو انورمیسٹ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جب درخت پرانہ ہو جاتا ہے تو اس میں سے آوازیں آتی ہیں کسی عوازیں آتی ہیں پرانے درخت سے کچھ آوازیں آتی ہیں تو یہ وہ آوازیں چاہی ہے کسی عوازیں آتی ہیں سانڈ افیکٹ ہوتا ہے نہیں پھر وہ سانڈ افیکٹ ہے وہ کیا ہے وہ پلانٹس کے ہیں نہیں وہ جو درخت میں سے کو 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 کی کی آواز آرہی ہے وہ کو کو کی کی کیا ہے ایت سا ہیومن وائز دی کریئیٹڈ بکرز وہ اگر آپ اس میں سٹیڈی ہے میری سٹیڈی یہی ہے جو میں یہاں پہ اتنا وقت گزارتا ہوں ساڑھے چار پانچ سال سے میں یہاں پہ آرہا ہوں جو میں نے یہاں پہ سٹیڈی کی ہے اس میں سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پہ سٹاف سے زیادہ میں یہاں پہ ٹریل پہ ہوتا ہوں یا ہماری جیسے اور جو والنٹیرز ہیں وہ بہت ٹائم گزارتے ہیں تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہم تنہائی میں بھی بیٹھتے ہیں اس طرح کی پرسکون جو کبھی بیٹھتے ہیں وہاں پہ تو زیادہ اچھی آواز آنی چاہیے تھے اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو وہ مجھے یہی لگتا ہے وہ ویڈیو دیکھ کے اور اس کی جو آواز ہے وہ ابزرب کی میں نے کی ہے کہ وہ بیگراؤن میں ہے وہاں سامنے سے نہیں آرہی جس طرح ویڈیو کا رخ ہے اور جس طرح وہ کیمرے کا رخ ہے وہاں سے آواز نہیں آرہی تو وہ جو آپ دو کلومیٹر دور آپ بتا رہے ہیں درخت ہے اس میں سے کونسی آوازیں آرہی ہیں اس میں سے آوازیں نہیں آرہی وہ باربٹ کا نیسٹ ہے وہاں پہ جس پرندے کا میڈم نے ذکر کیا باربٹ کا ہے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں گونسلی ہوتے ہیں درخت کے اندر گونسلی ہوتے ہیں اور اس طرح کے سراغ ہوتے ہیں ہاں اس طرح کے سراغ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تھانکیو